تلویہ ہے میرے بھائی یہ وہ تلویہ ہے جو نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے اور یہ تلویہ ہم نے حج عمرے میں انشاءاللہ پڑھنا ہے اور پھر اس پہ پکا بھی رہنا ہے ورنہ عام طور پہ لوگ دھوکہ ہی دیتے ہیں اپنی طرف سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دے رہے ہیں نماز میں کہتے ہیں یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں دی تیری ہی تیری بھی نہیں کہتے ہیں کہ تیری ہی وئیہ کنستائین اور غیبانہ طور پہ تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اور نماز کے بعد نعرہ لگتا ہے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد نعرہ حیدری یا علی مدد یہ کیا ہے یہ دوگلی پلیسی کیوں صرف آتا ہے پڑھنا پھر چھوڑ دیں اگر آپ نے یہ شرکیہ الفاظ کہنے ہیں تو کیوں کہتے ہیں نماز میں یا کن عبدو یا کنستائین یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اگر یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کے نعرے لگانے ہیں تو پھر یہ عید کن پڑھتے ہو میرے بھائی اللہ سے جنت لینے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شرک اتر کرنا ہوگا شرک کے ساتھ آپ جتنے بھی حج کر لیں اور مکہ والے حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے حج کرتے تھے تواف کرتے تھے بیت اللہ کے متولی تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے پھر بھی کافر کے کافر مجھرک کے مجھرک تھے جب عقیدہ توحید نہیں ہے تو ان نیک عمال کا کوئی فیدہ نہیں آپ کی ایمبولینسیں جتنی بھی چلتی ہوں آپ کے ہاسپیٹر جتنے بھی ہوں آپ نے جتنے بھی یتیموں کی سرپرستی کی ہو آپ کے گھر میں آپ کے محل میں اور آپ کی تنظیم کے دریئے جتنی بھی بیواؤں کی سرپرستی کی جا رہی ہو جب آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے اللہ کو آپ کے نیک عمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی بڑی غیرت والے ہیں اللہ تعالی بڑی میں اور آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہماری بیگم میں ہمارے ساتھ کو اور شریک ہو کیوں جی کریں گے پسند؟ ایک آدھر آپ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ وہ تو بڑی غیرت والا ہے یہ بیگم ہم نے نہیں بنائی یہ اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کے خالق نہیں ہیں اللہ تو خالق ہے پھر بھی اس کے ساتھ مخلوق کو شریک کریں انبیاء اکرام علیہ مصرات السلام کے مقام و مرتبہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن ان کا مقام و مرتبہ جتنا بھی بلند ہے برحال وہ نبی ہیں مخلوق ہیں خالق کے شریک نہیں اس کے بعد امام بخاری کور حدیث لے کر آئے ہیں یہ حدیث پیش کرنے کے بعد میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں حدیث نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو پچاس کہتے ہیں حدیث سنا محمد بن یوسف یہ حدیث ہمیں بیان کی ہے امام محمد بن یوسف الفریابی نے قال حدیث سنا سفیان اور فریابی کہتے تھے ہمیں حدیث بیان کی سفیان سہولی نے عن الاعمش سفیان سہولی اس حدیث کو رویت کرتے ہیں امام آمش سے اور امام آمش اس حدیث کو رویت کرتے ہیں امارہ بن عمیر سے اور امارہ بن عمیر اس حدیث کو رویت کرتے ہیں نبی عطیہ ابو عطیہ سے ابو عطیہ کون ہے مالک بن عامر الحمدانی اور وہ اس حدیث کو رویت کرتے ہیں جناب عائشہ سے قالت جناب عائشہ کہتی ہے انی لآعلم میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ نبی علیہ السلام تلبیہ کیسے کہا کرتے تھے اس انداز سے جنابِ عیشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تلبیہ کہا کرتے تھے اس کے بعد امام حالی کہتے ہیں کہ یہ بات دین میں لکھیں کہ اس حدیث کو میں نے رویت کیا ہے سفیان سولی والی سنہ سے اور سفیان سولی سے اس حدیث میں سفیان سولی کی مطابق کرنے والے ابو معاویہ بھی ہیں وہ بھی اس حدیث کو رویت کرتے ہیں آمچ کے ذریعے ہی اور شعبہ کہتے ہیں کہ میں حدیث بیان کی سلیمان آمچ نے اور آمچ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی تھی خیسمہ سے اور خیسمہ نے ابو عطیلہ سے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بقیدہی حدیث جنابِ عیشہ سے سنی ہے امام بخالی یہاں پہ دو تین چیزیں بیان کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث جب میرے پاس پہنچی ہے ایک اور سن سے تو اس میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے جنابِ عیشہ سے حدیث سنی ہے سننے کا لفت ہے ان کے بالکل معاملہ واضح ہو گیا ہے تو یہ اضافی فوید بھی امام بخالی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں برحال بڑی عظیم حدیث ہیں جن میں نبی علیہ وسلم کا طریقہِ حد بیان کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ طریقہ سیکھنے کی توفیق نہیں فرمائے اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں اور پہلے تو آپ کا وہی سوال ہیں جو کل کے رہتے تھے یہ بھی ماشاءالہ کافی سارے ہیں ابھی تو ان کو کھول